جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ دنیا کی پانچویں تحذیب کہلاتی ہے یعنی کہ چائنیز تحذیب یہ تحذیب کب کہاں کیسے شروع ہوئی جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھئے گا اسلام علیکم میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اگر نہیں ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پر آپ کی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ٹپس اور ایکسرسائزز وغیرہ لاتے رہتے ہیں جس کی پوری پلیلسٹ کا لنک اوپر آ رہا ہوگا لازمی وزٹ کیجئے گا کیونکہ بھئی جان ہے تو جہان ہے خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں یہ دنیا کی پانچویں تحذیب کہلاتی ہے یعنی کہ چائنیز تحذیب اس سے پہلی چار تحذیبوں کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں جن کی پلیلسٹ کا لنک اوپر آ رہا ہوگا اسے لازمی وزٹ کیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی دلچسپ معلومات میں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے لاتا رہوں شکریہ چائنیز تحذیب دنیا میں پانچویں نمبر پر شروع ہی اس تحذیب کو ہان چین بھی کہا جاتا ہے اس کے آغاز کا زمانہ سولہ سو قبل مسیح کے قریب بتایا جاتا ہے جبکہ یہ ایک ہزار چاریس قبل مسیح تک دنیا میں موجود رہی یہ تحذیب یانگسی خطہ ییلو دریا جسے ہوانگ ریور بھی کہا جاتا ہے کہ قریب واقع تھی جہاں اس وقت چائنہ آباد ہے یہ تحذیب پیپر اور سلک کی دریافت کے لیے مشہور تھی اگر آپ چین کے شروع سے لے کر آخری خاندان تک گور کریں تو آپ کو ایک طویل مدد کا آہاتہ کرنا پڑے گا ییلو ریور تحذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پوری چینی تحذیب کا آغاز تھی یہ تقریباً ستائیس سو قبل مسیح تھا کہ ییلو شہنشاہ نے اپنی حکمرانی شروع کی جو بعد میں بہت سے خاندانوں کی پدائش کا باعث بنی جو بہت دیر تک سرزمین چین پر حکومت کرتے رہے اس تحذیب میں بسنے والے بشندے بہت ہی سادہ لوگ تھے یہ لوگ مٹی کے برطن استعمال کرتے تھے اور رہائش گاہیں بھی بہت سادہ سی تعمیر کرتے تھے یعنی کہ جونپڑیوں کی طرح کی پیشہ ورانہ طور پر یہ لوگ زیادہ تر زراد کے شعبے سے منسلک تھے اور یہ لوگ ہتیار بنانا بھی جانتے تھے اور ایسے ہتیار جو کہ اس وقت کے حساب سے بہت جدید تھے دو ہزار سکتر قبل مسیح میں زیا خاندان پورے چین پر حکومت کرنے والا پہلا ملک بن گیا جیسا کہ قدیم تاریخی تاریخوں میں بیان کیا گیا ہے اس کے بعد سے وہاں کئی خاندان تھے جنہوں نے سنہائی انقلاب کے ساتھ انیس سو بارہ قبل مسیح میں چین خاندان کے خاتمے تک مختلف ادوار میں کنٹرول رکھا اس سے قدیم چینی تحذیب کے چار ہزار سے زائد سالوں کا اختتام ہوا ان میں جو حکام طبقہ تھا ان کو تاریخ نے ظالم قرار دیا ہے وہ اپنے لوگوں اور غلاموں پر بے حد ظلم کرتے تھے ان کے ظلم کی انتہا کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ مر جاتا تو اس کے غلاموں اور گوڑوں کو بھی ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور یہ کوئی ایک یا دو غلام نہیں ہوتے تھے بلکہ ہزاروں کی تداد میں ہوتے تھے یہاں تک کہ خدائی کے دوران ایک قبر سے دو ہزار لاشیں برامد ہوئیں اور گوڑے الگ ہیں بات کریں مذہب کی تو ان لوگوں نے مختلف خدا بنا رکھے تھے اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ان کے لیے چڑھاوے کے طور پر انسانوں کو قربان کرتے تھے ان کے جو مذہبی اسکالر تھے وہ ڈائریکٹ خدا سے رابطے کے دعویدار تھے جو اس کام کو خدا کا حکم بتا کر انجام دیتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے ایک سسٹم بھی بنا رکھا تھا وہ ایک ہڈی جسے اوریکل بون کہا جاتا ہے اس پر کچھ لکیرے کھینچتے تھے یعنی کہ مخصوص زبان میں خدا کو پیغام دیتے تھے اور پھر ایک لوہے کی سلاخ گرم کر کے ہڈی پر لگاتے تھے جس سے وہ پھٹ جاتی اور کچھ لائنیں کھینچ جاتی تھی اس کو وہ خدا کا پیغام کہہ کر لوگوں کو اس پر عمل کرواتے تھے یعنی چڑھاوے چڑھاتے تھے یہ ان لوگوں کا مذہب تھا ان کا یہ دور جا کر 1112 قبل مسیح میں ختم ہوا اس کے بعد زور ڈینیسٹی کا دور شروع ہوا جو مسلسل جنگوں سے بڑا ہوا دور تھا اس میں کسی کو بھی امن حاصل نہیں تھا یہاں تک کہ بچے کو بلووت تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے جنگ کے لیے لے لیا جاتا تھا اور یہی دور چائنیز تحضیب کے اختتام کا دور تھا تاہم اس وقت تک چینیوں نے دنیا کو اپنی کچھ مفید اجازات اور مصنوعات جیسے بارود کاغذ پرنٹنگ کمپاس الکوہل توپیں اور بہت کچھ دے دیا تھا تو دوستو امید کرتا ہوں چائنیز تحضیب کی یہ داستان آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی معلومات میں لازمی طور پر کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی